اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اَسْحَلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَى الْأَشْرَفِ الْأَنبِئَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَائِنَ ربی شراخلی صدری ویسرلی امری وَاحلُ الْاُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ میرے محترم ناظرین اکرام السلام علیکم آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک سورہ البکرہ کی آیت نمبر ون سکسٹی فور تک ہم نے پڑھا ہے آج انشاءاللہ ہم ون سکسٹی فائف پڑھیں گے اور اس آئی مبارکہ پہ پہلے ہم غور و فکر کریں گے اس کو سمجھنے کے لیے جو اللہ نے ہمیں سمجھایا اس پہ بات کریں گے اور اس کے بعد پھر آیت کی جو گرامر کی تفصیل ہے وہ پیش کری جائے گی تو چلتے ہیں سورہ البکرہ کی آیت نمبر ون سکسٹی فائف کی پریزنٹیشن کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سواد دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی یعنی محبت ہونی چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری قوتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے محترم ناظرین اکرام آپ نے آئے مبارکہ کا ترجمہ دیکھا پچھلی آیت سورہ البکرہ کی آیت نمبر وان سکسٹی فور میں جو ہم نے پڑا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت تھی یعنی سارا نظام تو اللہ نے تمہارے لئے بنایا زمین و آسمان ہے اس میں رات اور دن کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اس میں غور و فکر کرو آسمانوں پہ اور یہ پہاڑوں پہ اس کے بعد پھر زمین کی مردہ حالت جو ہے اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا آسمانوں سے پانی برسنا اور بادلوں کا چلنا پھرنا ہواوں کی گردش تو ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکل مند لوگ جو ہیں وہی ان کو غور و فکر سے دیکھتے ہیں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالت یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا ہے وہ رب جس نے تمہارے لئے سارا نظام بنایا تو انہوں نے اس کے شریک بنا لیے اور ان کو اپنا الہ بنا لیا اور پھر ان سے محبت اتنی شدید کرتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ایسی محبت ہونی چاہیے تھی لیکن وہ محبت شدید محبت اپنے مابوتوں جھوٹے مابوتوں کے ساتھ کرتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ سے ایسی محبت ہونی چاہیے پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تقاضی کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہارے لئے سارا زمین و آسمان کا نظام بنایا وہ اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شدید محبت رکھی جائے اور یہ محبت کیوں رکھی جائے کیونکہ محبت کے بغیر آپ اتباع نہیں کر سکتے اور اسی لئے نبی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ میرے ساتھ محبت رکھو اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی جو ہے ہدایت کی ہے تو محبت کے بغیر آپ اتباع نہیں کر سکتے تو دیکھیں یہاں پہ دو محبتیں ہمارے سامنے ہیں ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کے رسول کی محبت یہ دونوں محبتیں ہوں گی تو ایمان ہوگا دونوں میں سے ایک نہ ہوگی تو پھر ایمان کس لیول کا ہوگا کیونکہ اتاعت تو دونوں کی ہے اتی اللہ و اتی الرسول لیکن اگر ہم صرف محبت کے نعرے لگاتے رہیں نہ اللہ کی اتاعت کریں اور نہ اللہ کے رسول کی اتاعت کریں تو پھر ہماری جو ایمان کی جو ہماری جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے اس کا کیا بنے گا ہم کیسے کسموں سے کہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں اور پھر ان آئے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ محبت رکھنا یہ کاش ان لوگوں کو جو جنہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں اور ان کے ساتھ ویسی محبت رکھ رہے ہیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان کو کاش آج ہی یہ سو جائے اور آج ہی اس بات کا ادراک ہو جائے کہ جب اللہ کے حضور جائیں گے تو پھر ساری کی ساری قوت اور ساری کی ساری جو ہے وہ طاقت اور قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی کیونکہ وہ آج بھی ہے لیکن اللہ نے آج ہمیں امتحان کے لیے فری چھوڑا ہوا ہے تو اس وقت جب امتحان کا جو ہے ریزلٹ آئے گا تو پھر ساری قوتیں جب اللہ کے ہاتھ میں ہوں گی اور جب وہ دیکھ لے گئے کہ وہ اللہ کے پاس جو عذاب ہے وہ بڑا شدید ہے تو کاش یہ ساری باتیں آج ان کے ذہن میں آ جائیں اللہ تعالیٰ کس انداز میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کاش آج ہی سوچ لیں اور اللہ کے غیر کو اتنا محبوب نہ رکھیں بلکہ اس سے محبت کا تقاضی کیا اس سے نفرت ہونی چاہیے اور یہ اللہ کو چھوڑ کر اس سے اپنی محبت رکھتے ہیں اور اتنی شدید رکھتے ہیں جیسی کہ خالق و مالک کے ساتھ ہونی چاہیے تھے اور یہ آپ سوچیں کہ ہمارے ممبروں پہ اور ہمارے محرابوں میں کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے یہ انداز بھی بتائے گئے ہیں کیا اس طرح بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شدید محبت رکھنی چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شدید محبت رکھیں اور اللہ کے غیر کے ساتھ شدید نفرت رکھیں تب ہی عطی اللہ و عطی رسول کے تقاضے پورے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی عطاعت اور اللہ کے رسول کی عطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ہم اس آئی مبارکہ کی گرامر کی تفصیل پڑھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سواد دوسروں کو اپنا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے وَمِنِ النَّاسِ اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں وَاوْ عطفہ ہے مِنِ النَّاسِ مُرْقَبِ جَارِی ہے مِنْ حُروفِ جَارَا میں سے مَنْ يَتَّخِذُو جنہوں نے بنا لیا مَنْ مَوْسُولَ یعنی وہ لوگ وہ لوگ کون لوگ جنہوں نے بنا لیا اور وہ لوگوں میں سے ایسا گروہ ہے تو اس کا ذکر ہے يَتَّخِذُو فیل ہے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں يَتَّخِذُو مَادَ حمزہ خوا زال باب اختلفہ ماضی کا پہلا سیگہ اتَّخَذَا مدارِ يَتَّخِذُو اختلفہ يَخْتَلِفُو يَتَّخِذُو کدھر ہے يَخْتَلِفُو کے وزن پہ مدارِ واحد غائد مذکر کے لیے وہ بناتا ہے مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا اللہ کو چھوڑ کر اس کا ہمسر مِن دُونی مرکبِ جاری ہے مِن حروفِ جارہ میں سے دُونِ اللَّهِ مرکبِ زَافِي ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی بات ہو رہی ہے اَنْدَادًا یہ مفولِ بہی ہے یعنی بناتا کیا ہے اَنْدَادًا اللہ کے غیر کو اپنا الہ یہ یتخذو کا مفولِ بہی ہے یوہبونہم وہ اس سے ایسی محبت کرتے ہیں یوہبونہ یہ فعل ہے ہم ضمیر جمع غائد مذکر کے لیے فعل کی تفصیل یوہبونہم مَادَهَا بَابَا باب مزید فی کا اسلامہ ماضی کا پہلا سی کا احببہ مدارے کا پہلا سی کا یوہبو اسلامہ یسلمہ احبہ یوہبو یوہبونہ کدر ہے یسلمونہ کے وزن پہ مدارے جمع غائد مذکر وہ محبت کرتے ہیں ہم ضمیر جمع غائد مذکر کے لیے یوہبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ جیسے کہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے کحبی مرکب اجاری کحرف اجارہ میں سے ہے کحبی مرکب جاری بنا حب اللہ یہ مرکب اضافی ہے وَاللَّذِينَ عَامَنُوا اَشَدُّ حُبَّن لِلَّهِ وَلَوْ يَرَلَّذِينَ ظَالَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَةِ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے وَاللَّذِينَ عَامَنُوا جو لوگ ایمان لائے وَاوْ عَتْفَى اللَّذِينَ مَسُولَ آمَنُوا فِعْل آمَنُوا مَادَا الْفْ مِمْ نُون بَابْ اسْلَمَا ماضی کا پہلے سیغہ آمَنَا مدارِ یومِنُوا اسْلَمَا یُسْلِمُوا آمَنَا یومِنُوا آمِنُوا کدھر ہے اسْلِمُوا کے وزن پہ وہ سب ایمان لائے فعلِ ماضی جمع غائب مذکر کے لئے اشدو حبن للہ اللہ سے شدید محبت رکھنے والے ہیں اشدو خبر ہے اللہ زینہ مبتدہ تھا اور آگے خبر اشدو حبن تمیز ہے اور للہ ہی مرکب جاری ہے یہ تمیز کیا ہے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں وَاللَّذِينَ أَشَدُّ حُبَّن لِللَّهِ اس میں وَاللَّذِينَ مُبتدہ اشدو خبر اور اسم مرفوح ہے حبن تمیز اسم منصوب ہے منصوبات میں ایسے اسمات جو کچھ وجوہات کی بنا پر حالت نصب میں آتے ہیں وہ منصوبات کہلاتے ہیں اور تمیز انہی میں سے ہے کی دوسری نمبر پہ یہ دس ہیں ٹوٹل ایسا اسم جو مختلف پہلوں میں تمیز یعنی فرق کرے اسم تمیز کہلاتا ہے مثلا یہ مدرسہ جو ہے وہ بلکل ممتاز ہے آگے تین جو ہیں وہ آپشنز ہیں دراستوں میں ممتاز ہے یعنی اپنی پڑھائی میں اپنی تعلیم میں نظامتوں اپنے نظام میں یا نظافتوں اپنی کلین نیس یعنی صاف سترائی میں اسی طرح خوب بن آیا تو یہ بنا تمیز یعنی جو ایمان لانے والے ہیں وہ شدید کس بات میں ہیں اللہ کی محبت میں ہیں تو یہ ان کو ممتاز کر رہی ہے للاہی یہ لی اور اللہ مرکب جاری بنے وَلَوْ يَرَا کاش وہ دیکھیں وَاوْ عَتْفَا لَوْ حَرْفِ شَرْت اور یرا فیل ہے شرط کے طور پر شرط آئی ہے تو فیل کو دیکھیں گے ہم وَلَوْ يَرَا جمع کے ساتھ آیا یہ کیوں آیا اس کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں وَلَوْ يَرَا جو جمع کے لیے جو فیل آیا وہ واحد کے لیے آیا اللَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا اللَّذِينَ مَسُولَا اور ظَلَمُوا فیل ہے ظَلَمُوا مَادَ زَا لَام مِم دَرَبَا بَاب ہے ماضی کا پہلا سکھا ظَلَمَا مُدَارِ يَظْلِمُوا دَرَبَا يَدْرِبُوا ظَلَمَا يَظْلِمُوا ظَلَمُوا کدھر ہے دَرَبُوا کے وزن پہ فیلِ ماضی جمع غائب مذکر کے لیے ان سب نے ظلم کیا اِذْ يَرَوْنَ الْعَزَابَ جب وہ عذاب دیکھیں گے اِذْ ظرفِ زمان ہے يَرَوْنَا فیل ہے الْعَزَابَ مَفُولِ بِهِی ہے يَرَوْنَا کا يَرَوْنَ الْعَزَابَ مَادَ رَا حمزہ یا باب فتحہ ماضی کا پہلا سکھا رَا مدارِ يَرَا فتحہ یفتحو رَا یَرَا یَرَوْنَا کدھر ہے یفتحونہ کے وزن پہ مدارِ جمع غائب مذکر کے لیے وہ دیکھیں گے الْعَزَابَ اور یہ اسم منصوب آیا یَرَوْنَا کا مفہولِ بِهِی کے طور پر اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَزَابِ کے ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بشک ساری قوت اللہ ہی کی ہے اَنَّا حُروفِ ناصبہ میں سے اور آگے الْقُوَّةَ اسم اَنَّا ہے اور آگے لِلَّهِ خَبَرْ اَنَّا ہے اور لِلَّهِ مُرَقْبِ جَاری ہے جمیعًا حال ہے یعنی ساری قوتیں جمع ہو کر اس حال میں کہ ساری کی ساری قوتیں کٹھی ہیں وہ سب اللہ کیلئے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ وَاوْ آتفَا اور اَنَّا حُروفِ ناصبہ میں سے ہے اور اللہ اسم اَنَّا ہے شدیدُ الْعَزَابِ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے شدید الْعَزَابِ مُرَقْبِ اِضَافی ہے اور یہ خبر اَنَّا کے طور پر آیا کہ وَأَنَّ اللَّهَ اور اللہ کون ہے شدید الْعَزَابِ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر وَانْ سِکسٹی فائیو تک پڑھ لیا ہے آخر میں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں اس قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق اتا فرما نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام وَالَا رَسُولِ الْقَرِيمِ جزاکم اللہ خیرًا